ہیلو گائز سواگت آپ کا رینٹا گرل فرینڈ سیزن 4 کی اپیسوڈ 13 میں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا دادی ناگومی سب کے ساتھ ریزورٹ میں پہنچی تھی انہیں وہاں مامی ملی تھی اور اینڈ میں دادی نے سب کی روم کیس لے لی تھی اور کوری روکا کو بات کرنے کے لیے سائیڈ میں لے کر گیا تھا اور اب دادی مزوہارا اور کاسویا کے پاس آ کر انہیں کی دیتی ہے اور کہتی ہے یہ تم دونوں کے روم کی کی ہے تم دونوں کو ایک روم سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا مزوہارا اور کاسویا دونوں حیران ہو چکے تھے کاسویا چلاتا ہے دونوں کے لیے ایک روم دادی کہتی ہے ہاں یہ فیملی ٹریپ ہے تو ہمیں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے پر اپنی دادی کو ان رومنٹک نہ سمجھو جو تم دونوں کی پرائیوٹ کپل ٹائم کے بیچ میں آ جائے مزوہارا سونچتی ہے انہیں بس ایک بڑا روم لینا چاہیے تھا کاسویا سونچتا ہے میں اور مزوہارا ایک روم میں میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا مجھے پتہ ہے روکہ ہماری سلیپنگ اریجمنٹس پہ نچر ڈالے گی وہ اس کے لیے کبھی نہیں مانے گی آخر وہ یہ سب کچھ انٹرفیرنس کرنے کے لیے ہی تو کر رہی ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے اسے روکہ کہیں نہیں دکھتی پھر اس کے مائنڈ میں آتا ہے مزوہارا اور میں ایک روم میں ہوں گے مطلب ہمارے پاس اکیلے میں بہت سارا ٹائم ہوگا اتنے سارے لوگوں کے ٹرپ پہ ہوتے ہوئے پتہ نہیں اگلی بار اکیلے میں ٹائم کب ملے گا اور جہاں تک مزوہارا کے ساتھ ایک روم میں سونے کی بات ہے تو وہ تو میں پہلے بھی پروف کر چکا ہوں کہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں پھر کیونکہ مامی بھی ان سم میں انوالو ہے تو مجھے جتنا جلدی ہو سکے کنفیس کر کے سب کو اصلی کہانی بتانی ہوگی مزوہارا کو اس سچویشن سے بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے تو سب کلیر ہے مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے اور تب ہی مزوہارا بولتی ہے ہم سب مشکل سے ہی کبھی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر ہم ایک ہی روم میں رہے تو زیادہ مجھا آئے گا بلکل ایک سکول ٹرپ کدھر ہے اور کازویا جوش کے ساتھ کہتا ہے دادی کہتے ہیں میں تمہیں روم دکھا دیتی ہوں کازویا کہتے ہیں نہیں میں خود دیکھ لوں گا اور پھر دادی مزوہارا کو بائے کر کے اپنی فیملی کے ساتھ روم میں جاتی ہے اور ادھر روکہ کوری سے کہتی ہے بتاؤ کیا بات ہے کوری پوچھتا ہے تم اور مزوہارا فرینڈس ہو روکہ کہتی ہے ہاں کوری پوچھتا ہے کیا تم ابھی رینٹل جی ایف کا کام کرتی ہو روکہ بتاتی ہے میں نے مہینوں پہلے وہ کام چھوڑ دیا کوری کہتا ہے مجھے بس یہی جاننا تھا اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور کی بے اس سے کہتا ہے روم کی مل گئی ہے چلو چلتے ہیں اگلے سین میں ہماری کپل جوڑی کو چھوڑ کر سب ہی ایک روم میں تھے اور روم کی فیسلیٹیس انہیں بہت اچھی لگتی ہے سب ہی رومز میں وائ فائی بھی تھے اور روکہ کہتی ہے کیا ہم سب کے لئے یہ روم کافی ہوگا دادی کہتی ہے کیا ہم سب تمہیں سکول ٹریپ ٹائپ کے لگتے ہیں وہ کہتی ہے یہ روم سبس ہماری فیملی کے لئے ہے اگلا روم تمہارا ہے ہم سب روم سپلٹ کر رہے ہیں روکہ کو شوق لگتا ہے اور ادھر مزوہارا اور کازویا بھی اپنے روم میں آ چکے تھے مزوہارا اس پہ بھڑکی ہوئی تھی وہ کہتی ہے ایک رینٹل جی اف کے لئے روم شیئر کرنا کمپلیٹلی لیوٹ سے باہر ہے کبھی کبھی تمہیں بھی سب بھول کر وہی کرنا چاہیے جس کی جرورت ہو مجھے فرق نہیں پڑتا دادی کتنا فورس کرے روم شیئر کرنا بہت پروبلمیٹک ہے ہمارے پاس ابھی بھی روم سوچ کرنے کا ٹائم ہے کازویا کہتا ہے جو کوششن تم نے ریسٹورنٹ میں پوچھا تھا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تب ہی مزوہارا کہتی ہے میں نے ٹرین میں زیادہ چائے پی لی تھی مجھے بات روم جانا ہے اور وہ فٹا فٹ چلی جاتی ہے کازویا کہتا ہے نہیں مزوہارا کہتا ہے کہیں اور جاؤ مجھے نہیں سننا اب کازویا اداس ہو جاتا ہے اور اندر مزوہارا گیٹ پہ بیٹھے ہوئی کہتی ہے اسے اب یہ بات کرنی ہے روم کی سچویشن کو تو ریڈ کرو اب کچھ ٹائم بیٹھ چکا تھا اور کازویا سوچتا ہے یہ ابھی تک نہیں آئی پر میں گھس بھی تو نہیں سکتا نہیں تو میں پرورٹ کہلاؤں گا وہ سوچتا ہے ہم ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں تو مجھے دوسرا چانس جلدی ہی ملے گا تب ہی اسے باہر سے آبا جاتی ہے ایٹ فائب زیرو فور کازویا کہتا ہے ہاں یہی ہے تب ہی روکہ چلاتی ہوئی آتی ہے کازویا مزوہارا اور اس کے ساتھ دادی بھی تھی روکہ ہستے ہوئے کہتی ہے چلو پول میں چلتے ہیں کازویا کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ روم کا گٹ لوگ کرنا بھول گیا تھا اور دادی کہتی ہے میں پہلے ریلیکس کرنے کا سونچ رہی تھی پر روکہ جانے کے لئے جد پہ اڑی ہوئی ہے وہ تو ابھی تک اپنے روم میں بھی نہیں گئی اور کازویا من میں کہتا ہے مجھے پتہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ مجھے اور مزوہارا کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی اسے پتہ ہے میں پول پہ کنفیس نہیں کر سکتا تب ہی مزوہارا باتھروم سے باہر آ جاتی ہے روکہ اس سے پول میں چلنے کو کہتی ہے مزوہارا کہتی ہے تم بہت ایکسائیٹڈ ہو چلو چلتے ہیں اب کازویا سوچ رہا تھا مزوہارا کے دماغ میں چل کیا رہا ہے مجھے لگا تھا میں اپنا بیسٹ کنفیشن دینے والا ہوں مجھے سب کلیر تھا میں کیا کہنے والا ہوں پر وہ مجھے روک کر باتھروم چلی گئی کہیں وہ سمجھ تو نہیں گئی کہ میں اسے کنفیس کرنے والا تھا اور اس نے مجھے روک دیا مطلب اور وہ امیجن کر رہا تھا میں نے اسے کنفیس کیا اس نے کہا میں بہت خوش ہوں لب یو ٹو وہ سوچ رہا تھا ایک کلائنٹ نے کبھی اتنا بڑا اور سیریسلی کنفیس نہیں کیا ہوگا تو شاید میری امیجن صحیح ہو سکتی ہے پر یہ آکوڑ بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہا میں کیا سوچوں شاید اسے ریالائز ہی نہیں ہوا ہوگا کہ میں کنفیس کرنے والا ہوں کیا پتہ اسے سچ میں باتھروم ہی جانا تھا پھر اسے مزوہارا کی بات یاد آتی ہے جی ایف کا کام چھوڑ دے گی اور یہی بات کو یاد کر کے وہ من میں کہتا ہے میں پکہ کنفیس کروں گا اور اب کاسویا کوری اور کیبے پول کی سائیڈ ویٹ کر رہے تھے اور وہ بات کر رہے تھے شاید لڑکیوں کو کچھ گرلز کام ہوگا اسی لئے وہ بھی تک نہیں آئی اور کیبے کہتا ہے لگتا ہے چیزیں چل ہو گئی ہے کاسویا کہتا ہے کیا بول رہے ہو کیبے کہتا ہے میں تمہاری ایکس اور کرنٹ جی ایف کی بات کر رہا ہوں جیسے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئی ہے اور سب ٹھیک ہے تو شاید چیزیں صحیح ہو گئی ہے کاسویا سوچتا ہے اسے ایسا لگتا ہے آگے کیبے کہتا ہے تمہارا جو مزوہارا کے ساتھ سیکریٹ تھا جو تم دادی کو بتانے والے تھے تم نے ڈیسائیڈ کیا اس کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے تم بریک اپ کرنے والے تھے کاسویا کہتا ہے اس بات کو بھول جاؤ سب ٹھیک ہے کیبے کہتا ہے تمہارے ایکسپریشن دیکھ کر لگ نہیں رہا وہ بتاتا ہے مجھے مزوہارا کی دادی کے بارے میں پتا چلا ریسینٹل ہی ان کی ڈیپت ہو گئی تھی دادی ناغومی نے کچھ ٹائم پہلے ہی مجھے اس بارے میں بتایا تھا انہوں نے کہا تھا وہ مزوہارا کی ہلپ کرنا چاہتی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیسے کرے شاید جب تم آس پاس ہوتے ہو تو وہ شو نہیں کرتی پر وہ بہت لوہ فیل کرتی ہے آخر وہ ان کی فرینڈ تھی کازویا سوچتا ہے دادی سچ میں ٹف ہے انہیں جرور اس بات سے ہرٹ ہو رہا ہوگا اور میں سب کچھ سچ نہیں بتا سکتا اس سے انہیں اور ہرٹ ہوگا تب ہی مزوہارا اور روکا سویم سوٹ میں آتے ہوئی تینوں کو دکھائی دیتی ہے اور تینوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اور روکا پول کو دیکھ کر کہتی ہے یہ بہت بڑا ہے میں سچ میں یہاں آنا چاہتی تھی مزوہارا کہتی ہے اتنے سارے لوگ ایسا لگ رہا ہے یہ بیچ ہے یہ پوری طرح سمر کا فیل دے رہا ہے تب ہی روکا کو تینوں دکھائی دیتے ہیں وہ ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوئی کہتی ہے یہ رہے تینوں تینوں اپنی شکل گھما لیتے ہیں مزوہارا کازویا سے کہتی ہے گھور گھور کے کیا دیکھ رہے تھے کازویا کہتا ہے میں تو بس پول کی تعریف کر رہا تھا یہ کتنا بیوٹیفول ہے اب روکا مزوہارا سے کہتی ہے مجھے اپنی سینڈلز رکھنی ہے مزوہارا اسے لوگر روم کے بارے میں بتا رہی تھی اور اب تینوں ترچھے نجروں سے دونوں کی بیک کو دیکھ رہے تھے اویسلی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ کو مانگا خود وزٹ کرنا ہوگا اس اپیسوڈ میں میں نے چپٹر 192 اور 193 کو ایکسپلین کیا ہے تو آپ سائٹس پہ جا کے مانگا پینلز کو دیکھ سکتے ہو اور اب سب پول میں جاتے ہیں اور کاسوہ مزوہارا کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سوچ رہا تھا یہ اتنی بیوٹیفول کیسے ہو سکتی ہے سوئم سوٹ میں یہ کیا لگتی ہے اس کی وائٹ سکن سیکسی بوڈی مجھے ٹیمپٹنگ کر رہی ہے یہ ایک انجل ہے پھر وہ ان سب باتوں سے دھیان ہٹا کر کہتا ہے روم میں جو ہوا مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور مزوہارا پوچھتی ہے تم ٹھیک ہو کاسوہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہو کوئی پرابلم نہیں ہے مزوہارا کہتی ہے ٹھیک ہے اور کاسوہ سوچتا ہے یہ سچ میں بھگوان کی طرح سندر ہے اور انجل بھی ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ end ہو جاتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرے جلدی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لیے بائی بائی موسیقی